تو غضبِ احضاب میں پھر کافر آگئے کہ سارے قبیلوں کو لے کر چلتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ایمان والوں کو ختم کر آتے ہیں اس وقت لوگ جب دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے اللَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسِ اِنَّ النَّاسِ قَدْ جَمَّعُوا لَكُمْ فَخْشَعُوا کہ لوگ تمہارے لئے جمع ہو کر آگئے درو فَزَادَهُمْ ایمَانَا اس بات کو سن کر ایمان والوں کا ایمان بڑھتا تھا دیکھو آج کے حالات کو جنگ احضاب پر ذرا منتبک کر لو اس وقت بھی قریش پوری دنیا کی سپورٹ لے کے آگئے تھے ایمان والوں کو ختم کرنے کے لئے اور یہی یہودی ڈراتے تھے اِنَّ النَّاسِ قَدْ جَمَّعُوا لَكُمْ سارے انسان جمع ہو کے تمہارے لئے آگئے ہیں فَخْشَوْهُمْ وہ بھئی درو کوئی فکر کرو اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے کہ یہ سن کے ایمان والوں کا کیا معاملہ تھا فَزَادَهُمْ ایمَانَا ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ اور وَقَالُوا وہ کیا کہتے تھے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِمْ اس لیے آج کے بیان میں یہی آیت پڑھی گئی کہ حالات جیسے بھی ہیں ایمان والوں کو نظر کس پر رکھنی ہے اللہ بس باقی حوث ہمیں ایک اللہ کافی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لیں جب وہ پروردگار راضی ہو گیا اور اس نے مدد کا ارادہ فرما لیا یاد رکھنا ایمان والوں کو دنیا سے کوئی ختم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهُ یہ ایمان والے لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُو اور فضل کے ان کو مس نہیں کیا برائی نے وَتَّبَعُ رِضْوَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ دُو فَضْلٍ عَزِيمٍ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اب آگے اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں اِنَّ ذَالِكُمُ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُونِ يَعْبُوا فَلَا تَخَافُونِ یہ شیطان ہے یہ اپنے دوستوں سے دراتا ہے تم ان سے مت درنا وَخَافُونِ ایک مجھ سے درنا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے تو ہمیں درنا کس سے ہے ایک اللہ رب العزت سے درنا اس کی مدد اگر ہمارے ساتھ ہو گئی تو دنیا کا کوئی بھی مندہ ہمارا بال بیکہ نہیں کرسکے موسیقی